دوستو اس ویڈیو میں میں ہم کو بتاؤ گا کہ ٹیکنو سپارک سیونو ویل کو کس طرح اسممہ کریں گے دوستو پسیلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو کس طرح بیڈت سممگ کریں گے کس طرح کھولیں گے اس ویڈیو میں ہم اس کو دبارہ فٹ کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس میں بیٹری کنیکٹ کر دے بیٹری لگا دے بیٹری لگانے کے بعد اس میں سب بورڈ جو ہوتا ہے وہ لگا دے اور اس پر چارجن فلکس والا جیک لگا دے اس کے بعد مین بورڈ میں کیمرے لگا دے بیک پھر دونوں کیمرے بیک میں دو کیمرہ ہوتی ہے وہ لگا دے اور فرنٹ میں ایک کیمرہ ہوتا ہے کیمرے لگانے کے بعد اس بورڈ کو ہڈی میں لگا دے اور اس کو اچھی طرح بیٹھا لیں یہ جب پوئی ذرا بیٹھ جائے تب اس پر جیک وغیرہ لگانے ہے اس پر دو پیش لگتے ہیں ان میں اس کو لگا جائے اس پر بڑے پیش نہیں لگا جو پیش آپ نے اتا رہا ہے وہ ہی پیش لگا گے کیونکہ اگر آپ نے بڑے پیش لگا دے تو یہ نیچے سکنگ میں چلے جائیں گے سکنگ کو توڑ دیں گے اس کے بعد اس پر جیک لگا دے اور انٹینہ کا کیبل لگا دے اور دونوں بورڈ پر یہ کنیٹ کر دے اس کے دونوں بورڈ پر جیک لگا دے لیکن جیک لگانے کے پر احتیاط کرنا ہے کیونکہ اس کا جیک بہت نازک ہوتا ہے یہ بہت جلدی ٹھوٹ جاتا ہے پھر آپ کو جمپر کرنے پڑ دیں گے اس کے بعد اس پر چھوٹا والا بیپ کور رکھ کر اس پر پیش لگا دے دوستو آپ نے وہی پیش لگانے دیسے پیش نہیں لگا ہوگی کیونکہ اگر آپ نے بڑے پیش لگا دے تو یہ نیچے سکنگ میں چلے جائیں گے سکنگ کو توڑ دیں گے اور اس میں اکثر چھوٹے بڑے پیش ہوتے ہیں جہاں سے آپ نے بڑے پیش نکالے کے وہی پر بڑے لگا ہے اور جہاں سے چھوٹے نکالے کے تو وہاں پر چھوٹے لگا دے اس کے بعد فنگر فنٹ والا جو سنسر ہے یہ لگا دے اور اس کا جیک بھی لگا دے اور انٹینہ کا جو کیبل ہے اس کو نیچے بورٹ پر کنیٹ کر دیں اور اس کے لئے یہ علیہ دا جگہ بنی ہوتی ہے اس ایک سیٹ پر تو اس میں اس کو اچھی طرح رکھتے کیونکہ اگر توری صاحب یہ باہر ہو گیا تو اس پر بے کور فٹ نہیں ہوگا پھر اس میں پھر گیپ ہوگا تو اس کو اچھی طرح سے یہ جگہ میں فٹ کر دیں اور اس پر بے کور رکھ کر اس پر پیچ لگا دیں پیچ لگانے کے بعد اس پر بے کور رکھ کر اس کو تھوڑا سا زور دے دیں تو اس کا یہ بہت آسانی سے جو جائے گا فٹ ہو جائے گا زیادہ زور نہیں دینا ہے کیونکہ اسے آپ کا سکر نہیں ٹوٹ سکتا ہے دو